ہزار چوبیس میں اگر یہی رویہ رہا تو ابھی آپ دیکھئے ابھی تو مسلم لڑکیوں کا مسلموں کے ساتھ معاملہ ہے ابھی آپ دیکھئے گا ابھی تو صرف ایک آدمی بدلہ ہے ادھر جا کر دھارم چینج کیا ہے تین لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں آج کورٹ کے اندر پینٹنگ میں ہیں کہ میرے لیے شادی کا سرکاری بندوبست کیا جائے تین لاکھ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ نگاہ کرنے کے لیے تیار ہیں سننا پڑے گا تمہیں یہ سب کچھ تمہیں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آمین سامی مارا بیگم اپنا دیکھ چین بیگ میڈیا ریاکشن آشاکوری بھالو آچین امار چینج نے نتون تھاک لے سابسکرائب کورے بیل بارنٹا پریشکورے راگ بین لاغ ایفیر ایر نامے جتوئی پروبند لیکھا ہوک نا کانو کبی تا لیکھا ہوک نا کانو ایک دین نا ایک دین ایر اکم اوہی دو سمپرکیر حیشاب اپنا که دنیا تی دیتی حووے پاکھیرات تی دیتی حووے کیانو جوبو جنرےشن ایر جتوئی فری ہوک نا کانو تا دیر ای فری ہووار پوری نام تارا اوشوئی پی تھاک بین شا اللہ آج کهر ویڈیو اٹا دارون انترے بیتھا داوار مطن پاوارفول واج نشیت سنبور بائی ڈاکٹر جاکین نایک ای باگ مولانا جرجی سالی شاہی برکاس تھے که سن لیا اپنی عباک ہوئے جابین اپسوس ہوئے کنطو توبو نیجے دیر پوریبار کے شماچ کے باچاتے چاہی لے اے دھارو میں نالوجیبل پاوارفول ویڈیو شمپنوٹا دیکھتے اپنی بات دھو نا ہو لے شارع جیبون بھولیر مددھے تھاکتے ہوئے تو چولون ویڈیوٹا شروع کریں ابھی تو آپ اور ہماری بیٹیاں جائیں گی اور دھرم چینج کریں گی تولہا بدلیں گی کورٹوں میں اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں کہ میں فران لکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں مجھے ڈر ہے کہ میرا باپ روڑا اٹکائے گا میرا باپ روڑا اٹکائے گا تین لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں آج کورٹ کے اندر پینٹنگ میں ہیں کہ میرے لیے شادی کا سرکاری بندوبست کیا جائے تین لاکھ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے تیار ہیں سننا پڑے گا تمہیں یہ سب کچھ تمہیں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا یہ دو موبائل ہاتھ میں ہیں اور یونیورسٹیوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلم لڑکیوں کے لئے اس کی میں نکالی جائیں گی اتنی لڑکیاں مسلمان اور کیا کہا جائے گا مسلم لڑکیاں پڑھنے میں بہت پیچھے ہیں لہٰذا مسلم لڑکیوں کے لئے فلا کالج میں اتنی سیٹیں کھالی ہیں فلا ڈپورٹمنٹ میں اتنی سیٹیں کھالی ہیں لڑکوں کو نوکری نہیں دی جائے گی لڑکوں کو ایم بی بی ایس میں جگہ نہیں ملے گی لڑکوں کے لئے بیجنسی نہیں نکلے گی لڑکیوں کے لئے نکلے گی اور وہاں پلاننگ ہے اس بھارت میں مسلمان ہیں تیس کروڑ سے زیادہ مدرسے ہیں چار لاکھ سے زیادہ علماء ہیں پچاس لاکھ سے زیادہ لیکن اتنے مدرسے ہونے کے بعد اتنے عالم ہونے کے بعد اتنے مسلمان ہونے کے بعد مسجدوں میں ان مسلمانوں کے نماز پڑھنے کا پرسنٹ ہے صرف دو پرسنٹ میرے بھائیو یہ 98 پرسنٹ مسلمان کیا کر رہا ہے یہ 90 پرسنٹ مسلمان کیا کر رہا ہے کبھی آپ نے محاسبہ کیا کبھی آپ جو سماج اور سوسائٹی کے اندر پنچائتیں بٹھا لیتے ہو جو ظلم کرتے ہو بھرے مجمع میں کہتا ہوں اگر میری بات غلط ہو تو بتاؤ آج ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کہ ایک لڑکی باقائتہ پنچائت میں کہتی ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ میں ایک سال سے رہ رہی ہوں دو سال سے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے اب یہ شادی نہیں کر رہا ہے میرے ساتھ یادہ شادی کروائیے اور وہ لڑکا شادی سے جب منع کرتا ہے تو پنچائت پنچ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ تم رہتے تھے کہ ہاں یہ بھی راضی تھی میں بھی میں نے ایسا ایسا کیا تو کیا ہوا اب پنچائت فیصلہ کیا کرتی ہے پانچ لاکھ روپیہ تم دو یا تو شادی کرو اور شادی نہیں کر رہے ہو تو لڑکے سے پانچ لاکھ دو لاکھ ایک لاکھ روپیہ لے کر لڑکی کو دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم اپنا گھر بسالو بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور یہ پنچائت میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ نہیں کیے جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا سماج سوسائیٹی میں برائی ہوئی بلائی گیا لڑکا لڑکی کو لے کے آ گیا پنچائت بیٹھتی ہے اور پنچائت میں یہ لڑکی کا باپ روتا ہے اب میری لڑکی کا مو دکھانے کے لائق نہیں رہی پنچائت بیٹھتی ہے اور پنچ فیصلہ کرتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے شادی کرو گے ساب شادی نہیں کریں گے میرے گھر والے تیار نہیں لائیے دو لاکھ روپیہ دو اور لڑکی کو دے دیا جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لڑکی اپنی مرضی سے جب بھاگی ہے لڑکا بھی اپنی مرضی سے بھاگا ہے پنچائت بیٹھی ہے سزا لڑکے کو ہی کیوں مل رہی ہے اس سے دو لاکھ روپیہ لے کر پھر اسی لڑکی تو کیوں دیا جا رہا ہے جب گلتی دونوں کی تھی تو سزا دونوں کو کیوں نہیں مل رہی ہے ایک طرفہ سزا کا کیا تماشا ہے یہ مجھے بتائیے یہ آپ کی سزا کیا شریع سزا ہے کیا قرآن و حدیث کے مطابق سزا ہے جبکہ قرآن یہ کہتا کہ زنا کے معاملے میں لڑکی زیادہ غلط ہوتی ہے لڑکا کم لڑکی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اور لڑکے کی طرف سے کم کیونکہ قرآن نے کہا ہے زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا ان دونوں کو سو سو کھوڑے مارو اللہ نے پہلے لڑکی کہا ہے بعد میں لڑکا کہا ہے کیونکہ زنا کی شروعات اور زنا کی غمت اور زنا کے لئے اکسانہ لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتا ہے لڑکا ٹھیک ہے بھگا رہا تھا لیکن لڑکی اگر بھاگنے کا اشارہ نہ کرتی تو کبھی زندگی کے اندر لڑکا اس لڑکی کو بھگا نہیں سکتا تھا میرے بھائیو پھر لڑکی کو سزا نہ دی جائے اور پیسہ لے کر جرمانہ لڑکی کو دے دیا جائے شرمانی چاہیے ایسے پنچوں کو اور شرمانی چاہیے ایسی پنچائت کو جو بالکل دوگلا نہ لائے اور اخلاق سے گرہ ہوا خیصلہ کرتے ہیں تمہیں قیامت کی بین اللہ کیا اس کا جواب دینا ہوگا اے لڑکی صاحب موک گالا ہو گیا ہے کیوں بھاگی صاحب چلی گئی اس کا ملک باپ کی غلطی تھی کیوں دیا تھا تُو نے اپنی لڑکی کو انڈروائیڈ موبائل کیوں چلاتی تھی وارساپ کیوں چلاتی تھی میسنجر کیوں چلاتی تھی فیس بک موبائل تو تُو نے لائے کر دیا ہے نا یا چوری چھپے لڑکی موبائل چلا رہی ہو گھر میں لڑکی کی اممہ تک کو پتہ نہ ہو سب ملی ہوئی ہوتی ہیں اممہ بھی بیٹیا سے ملی ہوتی ہے ماں بھی کبھی ویٹی تھی ہم ساز بھی کبھی بہو نہیں کہیں گے آج بیٹی بیٹی جو کر رہی ہے ماں جانتی ہے کہ ویٹی کیا کر رہی ہے کیوں ماں بھی کبھی کسی کی ویٹی تھی سردیوں کے لئے تو لڑکیاں دعا مانگتے ہیں اللہ جلدی سردی آئے کیوں آلو میں کیوں کیونکہ گرمیوں میں موبائل نہیں چلا پاتی ہیں سردیوں میں کمبل ڈالا اندر اندر چل رہے ہیں اندر سردیوں کی دعائیں مانگی جاتی ہیں ایسی لڑکیاں بھاگیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا ابھی تم سوچ رہے ہو کہ مولانا کیا کرے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ اسلام سے چھڑے ہوئے ہیں اور اس چیز کی قدر کیجئے اور یاد رکھئے یاد رکھئے یہ کرام انکاتبین ہمارے ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں ہمیں اور آپ کو سب کو اس کا حساب کتاب دینا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے ہمیں اور آپ کو ایک احساس پیدا ہونا چاہیے چار لاکھ مدر سے یہاں سے میری بات کٹ ہوئی تھی پرسینٹ کتنا دو پرسینٹ علامہ پچاس لاکھ مسلمان تیس کروڑ حیثیت کیا پرسینٹیس کتنے نماز نمازی دو اٹھانوے پرسینٹ کیا کر رہے ہیں سوچئے اٹھانوے پرسینٹ کیا کر رہے ہیں غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں آپ کو غصہ آنا چاہیے میں نہیں کہتا ہوں غصہ نہیں آئے مجھے غصہ آ رہا ہے نا غصے کو پالو غصے کو پرمان چڑھاؤ غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں لیکن یہ غصہ آپ کو اس کی اوپر نہیں آنا چاہیے جس نے دھرم پریورتن کر لیا غصہ اس کی اوپر نہیں آنا چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے نہیں غصہ اس بات پہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی نے صبح فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے تو غصہ آنا چاہیے آپ کا بیٹا دس سال سے بڑا ہے نماز پڑھنے نہیں کیا اب اس طرح پہ سو رہا ہے آپ کو غصہ آنا چاہیے اے نماز کیوں نہیں پڑھی آپ کو غصہ آنا چاہیے اس بات پر غصہ آنا چاہیے آپ کو آپ کا بیٹا شراب پی کر گھر میں آیا آپ کو غصہ آنا چاہیے ایسا کیوں کیا آپ غصے کو پا لیے پروان چڑھائیے اور بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے کیونکہ پڑھانے اور لکھانے کے ساتھ ہی آپ ایک اچھا انسان بنا سکتے ہو اپنے بچوں کو تو میرے بھائیوں غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں آپ غصہ لیکن غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں آپ کو آنا چاہیے ہر جگہ غصہ نہیں مجھے جائز بات پر غصہ آیا یہاں غصہ آنا چاہیے آپ کو بھی جائز باتوں پر غصہ آنا چاہیے اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا اور غصے کا تو حال یہ تھا کہ اللہ کے ربی کے جب غصہ آتا تھا حتی مرد تائینا آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو جب غصہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے انار کا جوس کسی نے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں ڈال دیا ہے اتنی لال ہو جاتی تھی آنکھیں حضرت عمر نے حساب دیا آپ بھی حساب دینا سیکھئے ملتاپ شیخ ہے میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے حساب سے لڑکیوں کو لف میریج کرنے کی اجازت ہے ملتاپ کا سوال تھا کہ اسلام میں شادی کے پیرے لف کرنے کی اجازت ہے میں اسے کہتا ال بی ڈبلیو ال بی ڈبلیو لف بی فور ویڈنگ ال بی ڈبلیو لیک بی فور وکیٹ نہیں کرکیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لف بی فور ویڈنگ کی بات کرتا ہوں کیا اس کی اجازت ہے اسلام میں there's nothing like لف بی فور ویڈنگ اسلام میں عشق کرنا شادی کے پہلے اجازت نہیں ہے تو جہاں تک کہ حالات ایک خاتون اور ایک مرد کو ایک لڑکی اور لڑکے کو اپنا جوڑی چننے کی اجازت ہے حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا ایک صحابہ آتے بولے میرے کل شادی ہے تو انہیں کہا کہ اپنے لڑکی کو دیکھا اور نہیں تو جا کے دیکھو لڑکی کو دیکھنا سنت ہے تو لڑکی کو اپنا شوہر چننے کی پوری اجازت ہے لڑکے کو اپنی بی بی چننے کی اجازت ہے چن سکتے لیکن شریعت کے دائرے میں شادی کے پہلے بات بھی کر سکتے لیکن جب لڑکا لڑکی بات کر رہے اس کے ساتھ میں ایک محرم ہونا ضرور ہے لڑکی کی لڑکی کا بھا ہونا چاہے یا لڑکی کی والدہ ہونا چاہے یا لڑکے کا والد ہونا چاہے یا والدہ ہونا چاہے کیونکہ اگر کوئی محرم ہے تو اُلٹ پٹا سوال جواب تو نہیں کروں گا دائرے میں رہی ہیں نہیں نہیں لڑکی کے ساتھ پچھر دیکھنا جانا چاہتا ہوں اور آخری سیٹ میں بیٹھنا چاہتا ہوں یہ اجازت نہیں ہے کوئی آپ کو علم ملا ہاں ایک لڑکی ہے یہ کالج میں بہت پریسگا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بیگام پوچھاؤ صحیح طریقے سے نو پرابلم بات کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں محرم ہونا چاہے کونہ کون دوسرے آپ میرے اکیلے میں نہیں مل سکتے آپ تو اس کے درمیان اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک خاتون ہے جو متقی ہے یا ایک جن جانے کے ایک انسان متقی ہے اور ان سے شادی کرنا چاہتے تو صحیح طریقے سے بلکل کر سکتے یہ ازادت ہے لیکن گمنا پھرنا اور گیر اسلام میں کام کرنا یہ حرام ہے میرا کوسن ہے سر کہ میں ایک ہندو کا لڑکا ہوں اگر میں مسلمان کی لڑکی سے شادی کروں تو کیا وہ سورگ کی حق دار ہو سکتی یا میں جنت کا حق دار ہو سکتا ہوں بہت سب نے وہی سوال پوچھا جو ایک بہن نے پوچھی تھی کیا آپ ہندو ہے اور ایک مسلمان سے شادی کرتے کیا وہ سورگ کاغ دار ہو سکتی ہے کیا میں ہو سکتا ہوں میں نے کہا گاڑی چلنے کے لئے چاروں پہ یہ یقصہ ہونا چاہیے قرآن کے حساب سے اگر کوئی گہر مسلم سے شادی کرتے وہ کسی کو ازادت نہیں نہ مسلم مرد کو ازادت ہے کہ مشرق لڑکی سے شادی کرے نہ مسلم عورت کو ازادت ہے مشرق مرد سے شادی کرے یہ آلاؤٹ نہیں ہے اور یہ غلط ہے اور یہ حرام ہے لیکن صلح صاحب ہمارے ہاں ہو چکا ہے غلط ہے تو اس کے اندر سے وہ سائے راستے پہ اکسانیت دیکھو کیا ہے اس کے قریب آ جاؤ جو ہندو اور اسلام میں اکسانیت کیا ہے وہ دائک ہے مرد پوڑا نہیں ہے اور یہ مانو کہ ممسرہ صلوح صلوح مارکری پیغمبر اکسانیت کے پراؤز انشاءاللہ دونوں سورگ میں جائیں گے ماشاءاللہ بھیڈیوٹا دیکھے بار سنے اوشوی بوست پال لیں جے سماجے سچور اچور بیچار سالیسے ایس دھرنے جینیش ہوئے تھاکے جا امرو شکل موٹا موٹی شونے تھاکی با فیش کورے تھاکی ایک ٹو اما دے شتر کتھاکا درکار ایسا موز دیلیگال ریلیشنشپ تھے کے الہ تالا شکل کے سٹھیک جیان دان کورو اے باگ ایسا تھے کے باچار تفیق دان کورو اما دے جوبو جنرےشن نیک حیات دان کورو بھالو تھاک بین بھالو لگلے لائک دی بین شیئر کور بین ایوان کمینٹ کور اپنا ملو بان مطمت جانا بین ٹیک کئر جا جا کل لکھائر فور وچنگ این پلیز سپرید دا اسلام ٹو ایراؤون دا وال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو